میں ہوں آپ کے ساتھ نامکہ پاندے اسرائیل اور ہجباللہ اور اس کے پہلے لگاتار حماس کے بیٹھ یدھو جیسی خبریں سامنے آتی رہی ہیں اور اس بیٹھ اسرائیل کی خوفی ایجنسی مساد لگاتار وہ قدم اٹھاتی رہی ہے جس سے وہ اپنے آپ کو اور مضبوط دکھا سکے کیونکہ جس طرح سے حماس نے حملے کیے تھے اس کے بعد کئی سوال اٹھے تھے کہ رات و رات حملے ہو جاتے ہیں اور اسرائیل کی اتنی بڑی سیکیورٹی ایجنسی کو کوئی جانکاری ہاتھ نہیں لگ پاتی ہے تو ایسے میں جو کچھ لیبنان میں ہوا اس کے بارے میں آج ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ لگاتار بیک ٹو بیک وہاں پر پیجر میں بلاسٹ ہوا اور بلاسٹ ہونے کے بعد افراد تفریمت گئی ستائیس سو سے زیادہ لوگ غائل ہو گئے جبکہ آٹھ لوگوں کی موت ہو گئی ہے یہ حملہ کس نے کیا یہ بھی ابھی تک پتہ نہیں چل پایا ہے لیکن حملے کے لیے جس چیز کا استعمال ہوا ہے وہ بہت چوکانے والا ہے اس ریپورٹ کو دیکھئے کہ کیسے وہاں پر تباہی مچانے کی کوشش کی گئی اور کس طرح سے پیجر میں لگاتار بیک ٹو بیک بلاسٹ ہوا اور کون ذمہ دار ہے کس پشک جتایا جا رہا ہے اس ریپورٹ میں پوری کہانی آپ کو بتا دیں ابھی بھی یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جو بلاسٹ ہو رہے ہیں اس کو پرینہ کئی سائبر اٹاک سے ایسا کوئی بلاسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بلاسٹ کر رہے ہیں لیبنان میں ہجباللہ پر سب سے بڑا اٹاک زوردار ہوا بلاسٹ ہجباللہ کا کام تمام ایک ہی جھڑکے میں ہجباللہ کی سینکڑوں آتنکی آئے نشانے پر لیبنان میں بنگلوار کو آتنکی سنگٹھن ہجباللہ کو نشانہ بناتے ہوئے اب تک کا سب سے بڑا حملہ ہوا حملہ اتنا بھائیانک تھا کہ ایک ہی جھڑکے میں ہجباللہ کی سینکڑوں آتنکی غائل ہو گئے کئی آتنکی آن دا سپورٹ بارے گئے لیکن اس حملے کی سب سے چوکھانی والی بات یہ رہے کہ اس میں نہ تو بم کا استعمال ہوا نہ گولی چلی اور نہ ہی پائٹر پلین اور ہوای جہاز لگائے گئے آپ بھی جان کا چوک جائیں گے کہ ہجباللہ کو نشانہ بنانے کے لیے اس بار استعمال ہوا ایک پیجر دراصل پیجر ایک خاص طرح کا الیکٹرونک اپکرن ہے جس کا استعمال ہجباللہ کی آتنکی موبائل فون کی طرح کرتے ہیں یہ ایک وائلیس ڈیوائس ہے جس کا استعمال میسیج کو بھیجنے اور حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اسرائیل سے حملے کی آشنکہ کو دیکھتے ہوئے حال فلال میں آتنکی سنگٹھن ہزباللہ نے اپنے لوگوں کو موبائل فون کا استعمال نہ کر کے پیجر کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا ہزباللہ کو اس بات کا ڈر تھا کہ اسرائیل موبائل کو ٹریز کر لے گا اور حملہ کرے گا اور تب ہی سے ہزباللہ کی آتنکی پیجر کا استعمال کرنے لگے لیکن ہزباللہ کی اسی پیجر پوش کے دشمنوں نے ہزباللہ کو ختم کرنے کے لیے سب سے بڑا حقیار بنا لیا اچانک لوگوں کی جیب میں رکھے پیجر میں دھماکہ ہونے لگا ایک کے بعد ایک دھماکے شروع ہوئے تو سیریل بلاسٹ کا اسلسلہ راجدھانی بیروت میں قریب ایک گھنٹے ٹک چلا اس عملے میں لیبنان میں موجود ایرانی راجدور مجتبہ امانی بھی غائل ہو گئے مہینس بلاسٹ میں ہزباللہ سانسد کے بیٹے کی موت ہو گئے یہ عملہ اتنا پری پلان طریقے سے کیا گیا کہ پہلے تو لوگ سمجھی نہیں پائے کہ دھماکہ کہاں ہو رہا ہے جن میں رکھے پیجرز دیکھتے ہی دیکھتے پھٹنے لگے ایک ایک کر کے سیکڑوں لوگ جہاں تھے وہیں خون سے لطفت ہو کر زمین پر گرنے لگے دیکھتے ہی دیکھتے لیبنان کی راجدھانی بیروت میں چیخ پکار مچی کہ امبولنس دوڑنے لگی لوگ خود کو بچانے کے لیے چیخنے چن لانے لگے اور چاروں طرف افراد تفری مچ گئی لیبنان کے بیروت میں آتنگی سنگٹھن ہزباللہ پر ہوئے حملے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے اوپر شک کی سوئی گھوم رہی ہے لیبنان کی طرف سے آشنگ کا جتائی جا رہے کہ حملے کے پیچھے اسرائیل یا پھر امریکہ کا ہی ہاتھ ہو سکتا ہے حالانکہ امریکہ نے اس حملے میں اس کا ہاتھ ہونے سے صاف انکار کر دیا ہے پینٹکن کے پروکتہ اور وائک سوئینا کے میجر جنرل پیٹرک رائیڈر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا اسمبلہ میں امریکہ شامل نہیں ہے اور ہم اس گھٹنا پر نظر رکھ رہے ہیں ایسی میں اب شک کی سوئی پوری طرح اسرائیل کی طرف گھوم گئی ہے ایسا اس لیے کیونکہ جب اسرائیل اور حماس کے بھی سنگھر شروع ہوا تو ہزباللہ اس پر خود پڑا تھا اور ایسی آشنگ کا جتائی جا رہے ہیں کہ سیدل بلاس کے پیچھے سبترہ ستمبر کو اچانک جو کچھ ہوا اس کے بعد کئی سوال اٹھ رہے ہیں اور سوال یہ بھی کہ آخر کمیونکیشن ڈیوائس کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا ہے موبائل استعمال کرنے کے لیے ہجباللہ کے چیف نے پہلے ہی منع کر دیا تھا اور کہا تھا کہ آنے والے چھ مہینے میں کبھی بھی کسی بھی طرح کسی بھی کمیونکیشن ڈیوائس کو اسرائیل اپنا ہتھیار بنا سکتا ہے ایسے میں پیجر کو ہی ہتھیار کیوں بنایا گیا یہ آپ کو بتا دیتے ہیں ہجباللہ کا پسند دیدہ ڈیوائس ہے اور یہ سب سے زیادہ نقصان پہنچانا مقصد رہا ہے اسی وجہ سے پیجر کا استعمال کیا گیا ہے پاکٹ میں یا ہاتھ میں کسی بھی طرح کسی اس کا استعمال کیا جا رہا تھا یہ لگاتار بلاسٹ ہوتا چلا گیا پیجر لڑکوں کے شریعن کے سب سے قریب ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیجر کو ہی ٹارگٹ کیا گیا ہے بلاسٹ کا اثر زیادہ ہونے کا چانس ہوتا ہے اور وہ ہوا بھی جس طرح سے تصویریں صاحب نے آئی ہیں اس سے صاف دکھا ہے کہ بلاسٹ کا جو اثر کرنے کی کوشش کی گئی تھی وہ اثر ہوا ہے زیادہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے بینا ہاتھیار کے الیکٹرونک وار کیا گیا ہے اور اسی لیے پیجر کا استعمال کیا گیا ہے اس طرح کے حملے کے لیے پیجر میں لیتھیم بیٹری ہوتی ہے اور اسی لیتھیم بیٹری کے ذریعے بیک ٹو بیک اٹیک اور بیک ٹو بیک بلاسٹ کیے گئے ہیں اوور ہیٹنگ کے ذریعے دھماکہ بہت آسان ہوتا ہے ہم اگر موبائل استعمال کرتے ہیں اس کی بیٹری اوور ہیٹ ہو جاتی ہے تو اس میں بھی بلاسٹ ہو سکتا ہے اسی طرح کے سے اوور ہیٹنگ کے ذریعے ہی لیتھیم بیٹری کے ذریعے پیجر کو ہتھیار بنایا گیا ہے اب پیجر اٹیک سے ہجباللہ کے کئی آتنکی مارے گئے ہیں ہجباللہ نے اس کے پیچھے آتنکی پیجر استعمال کر رہے ہوں گے اس پر ایکسپورٹس کیا کہتے ہیں ایک بیان سکتے ہیں موبائل فون اور موبائل کو ہیک کرنے کی باتیں بہت پرانی ہو چکی ہیں اور سبھی جانتے ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ہجباللہ پیجر کا استعمال کر رہا تھا جس میں ایک طرف سے کمیونکیشن یعنی میسیج بھیجا سکتا ہے اور اس کو ٹریک کرنا مشکل ہوتا ہے آج کل ایسے خطرنار بسپورٹک باجار میں ابلبد ہیں یا دو بیوکتیوں کو کافی نقصان بہت چھوٹی ماترہ سے پہنچایا جا سکتا ہے ان کو اگر پیجر یا کسی الیکٹرونک دیوائس کے اندر رکھ کر سرکٹ سے جوڑ دیا جائے تو سمیں کسی بھی سمیں پر میسیج کے دوارہ کال کے دوارہ یا ٹائمر کے دوارہ بسپورٹ کر کے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے کیبل پیجر جس میں ایک بیٹری ہی بسپورٹک کا روپ لے سکتی ہے اس کے فٹنے سے وہ بسپورٹ کرنے پر چھوٹا مٹا نقصان جلا سکتی ہے لگوں کو لیکن اس سے بیوکتی کی مرتو ہو جائے یا وہ گمبھی روپ سے گھائل ہو جائے اس بات کی سمبھاونا نہیں ہے تو سیبر ایکپورٹ ارنج اگروال کو آپ نے سنا وہ بتا رہے ہیں کہ اس سے موت نہیں ہو سکتی ہے لیکن جو ٹارگیٹ ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ نقصان کیا جا سکے وہ کیا گیا ہے اور اسی لئے کمیونکیشن ڈیوائس پیجر کو ہتھیار بنایا گیا ہے اب سوال یہ ہے کہ آکھر لیبنان میں ہوئے اس حملے میں ہجبولہ کے جو علڑاکے ہیں ان پر ہوئے حملے میں آکھر کیوں اسرائیل پر شک ہوا ہے اسرائیل پر سوال کیوں اٹھ رہے ہیں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل پیجر کا پروڈیکشن یوروپ میں ہوا ہے اور پیجر کمپنی گولڈ اپولو کا دعویٰ ہے کہ پروڈیکشن لیول پر بھر گیا ہے ایسے میں ویسپوٹ ہوا ہے ساتھی ریموٹ سے ٹریگر ہونے والے ویسپوٹک اس میں لگائے گئے تھے یعنی کیا پہلے سے ہی اس کو اتھیار بنایا گیا تھا اس میں سے پہلے سے ہی بیٹری کے ذریعے دھماکہ کرنے اور نقصان پہنچانے کی تیاری تھی کمانڈ ملتے ہی پیجر میں بلاسٹ ہو جاتا ہے اور اسی لیے اس کا استعمال کیا گیا ہے تائیوان کی کمپنی کا آروپوں سے انکار ہے تائیوان کی کمپنی کہہ رہی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے حالکہ اسرائیل کو لے کر بھی اس کی اور سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے لیکن ہجباللہ کے لڑا کے لئے لیبنان میں جس طرح کیس سے یہ لگاتار بیک تو بیک بلاسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد سوال یہی اٹھ رہا تھا کہ آخر اسرائیل پر شک کیوں اور پیجر کا استعمال کیوں کیا گیا ہے سائیبر ایکسپورٹ کو آپ نے سنا ایک اور بیان ان کا سناتے ہیں کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہجباللہ کے آرڈر کیے گئے پانچ ہزار پیجر میں پہلے ہی بم پلانٹ کیا گیا تھا جس کا شک جتایا گیا ہے اور اسی میں یہ دھماکہ ہوا ہے سوال یہ بھی ہے کہ سمبھب ہے کہ چھوٹے سے پیجر میں ایسا بم پلانٹ کیا جا سکے جسے پانچ سے چھ مہینے بعد ایک ساتھ دھماکہ کیا جا سکے تقنی کی طور پر یہ یوں وگیان اور ٹیکنالوجی کا ہے تو اسریل میں کہتا ہوں کیونکہ سب میڈیا میں آ گیا ہے اسریل نے یہ بندوبست کیا تھا کہ یہ پیجر میں یا تو ٹائمر ہے کہ اسی سمیں دھار 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 سب یہ پیجر ایکسپلوڑ ہو گئے یا ان کے پاس ایک بٹن ہے جس سے پیجر میں انہوں نے اطلاع دی کہ اب آپ ایکسپلوڑ ہو جاؤں اب کئی لوگ ہاتھ میں رکھتے ہیں پیجر کئی لوگ جو بیج میں جیب میں رکھتے ہیں کوئی بیلٹ میں رکھتے ہیں تو اگر جو پیجر آپ کے پاس ہے تو آپ کو انجری ہو سکتی ہے تو پیجر اگر آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ کی پاکٹ میں ہے یہ بلاسٹ ہوتا ہے تو آپ کو نقصان ہوگا لیکن ایکسپلوڑس یہ کہتے ہیں اس سے جان نہیں جا سکتی ہے اب پیجر فٹے کیسے بیک ٹو بیک لگاتار کئی پیجر فٹے کیسے جیسے 2700 لوگوں کو نقصان ہوا ہے پیجر فٹنے کی دو تھیوری سامنے آئی ہے پہلی تھیوری کیا ہے یہ بتا دیتے ہیں ہیک کر کے پیجر میں ویسپوٹ کیا گیا ہے پیجر ڈیوائز کو ہیک کیا گیا ہے اور بیٹری کو ہیٹ کر کے اس کو ڈیٹونیٹ کیا گیا ہے یہ پہلی تھیوری ہے اب دوسری تھیوری کیا ہے اس میں یہ آپ کو بتا دیتے ہیں دراصل اس میں سپلائی کے دوران ویسپوٹ کو فٹ کیا گیا ہے ویسپوٹ کو بیٹھے ہوئے ہیں بات چیت کر رہے ہیں اپنے روزانہ کے کام کو کر رہے ہیں اور اچانک سے یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے کسی کی اس میں آگ چلی گئی ہے کسی کے ہاتھ میں چھوٹا ہے